وہ ہمارے پاس ایک سانچا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کہ وہ جنگ کیسے لڑی جائے گی روس اور امریکہ وہاں پر آپس میں برسرے پیکار ہیں ترکی وہاں پر انوالو ہے نیٹو وہاں پر انوالو ہے ہوگا کیا کہ جب یہ مزید سونے کے ذخائر نظاہر ہونے لگ جائیں گے تو یہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ملحمت العزمہ جو ہے اس کے روایات اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شریف کی 4296 نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملحمت العزمہ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی اور 7 سال مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا یعنی کہ مسیح الدجال سے 7 سال پہلے ملحمت العزمہ ہوگی یہ ملحمت العزمہ کون سی جنگ ہے یہ دریائے فراد سے سونا جو نکلے گا اور اس کے راؤنڈ جنگ ہوگی یہ کون سی ہے یہ دجال کے ظاہر ہونے سے 7 سال پہلے ہوگی تو دجال کس چیز کے 7 سال بات ظاہر ہوگا امام المہدی کے 7 سال کی حکومت ہوگی اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وہ ملحمت العزمہ ہے کہ جو امام المہدی علیہ السلام خود اپنی قیادت میں مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈر ہوں گے وہی امام المہدی ہوں گے اس وقت میں یہ ملحمت العزمہ یہ دراصل وہی جنگ ہے کہ جو دریائے فراد سے جو سونے کا پہاڑ نکلے گا اس کے بعد سٹارٹ ہوگی اس کی انیشل رپلز بلیک گولڈ کی وہاں سے نکلنے کی وجہ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن ٹرکی میں جو ابھی اربوں ڈالر کا سونا ظاہر ہوا ہے دریائے فراد کے بالکل اوپر انہوں نے اربوں ڈالر کا سونا جو ڈسکور کیا اور ترکی اس وقت جو ہے نا وہ سونا پروڈیوز کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک بن چکا ہے تو دریائے فراد میں سے مزید بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا نیچے کی سائیڈ ہے شام اور عراق والی وہاں سے بھی سونے کے مزید زخائر برامت ہو سکتے ہیں تو یہ دراصل ہے کون سی جنگ جو جس پہ ہوگی ابھی ہم نے صحیح روایات دیکھی ہیں کہ ہر سو میں سے نینانوے قتل کر دیا جائیں گے لیکن پھر دوسری روایات میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں سے ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے قتل کر دیا جائیں گے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ ہے کون سی ابو دعوت شریف کی حدیث نمبر چار ہزار دوسو چھانوے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملہمہ یعنی ملہمت العزمہ یا ملہمت القبرہ بین الملحمت و فتح المدینہ ست سنین کہ جو بڑی جنگ ہے اور فتح کسطنطنیہ یہ فتح کسطنطنیہ کے کونٹیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ملحمت العزمہ اور کسطنطنیہ کی فتح کے درمیان چھ سال کی مدد ہوگی اور ساتھوے سال میں دجال مسیح الدجال کا ظہور ہوگا ست سنین بین الملحمت و فتح المدینہ ست سنین و یخرج المسیح الدجال فی السابع کہ ساتھوے سال میں مسیح الدجال ظاہر ہوگا اور ابو دعوت نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ سہی روایت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں دجال کے ظاہر ہونے سے سات سال پہلے یہ جنگ لڑی جائے گی تو پھر یہ کون سی جنگ ہوئی سات سال کا عرصہ کون سا ہونے ہے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے جو سات سال ہیں وہ دراصل امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملحمت العظمان یہ وہی جنگ ہے کہ جس میں جو دریائے فرات سے نکلنے والے خزانے کے اوپر لڑی جائے گی اور اس میں دنیا کی فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ جس کو کہا جاتا ہے آر میگیڈون کہا جاتا ہے ہر مجدون کہا جاتا ہے یہ وہی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈرشپ ہوگی جو بھی لیڈر مسلمانوں کی طرف سے ہوگا وہی امام المہدی ہوں گے اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی فتح ہوگی یہود اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے بعد ورلڈ لیڈر بن جائیں گے اور نصارہ کی اپنی سوچ ہوگی اس بارے میں لیکن دراصل جو اسلام کے اسکٹالوجی دی کریکٹ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اتھر سے جو بات نکلی ہے اسی نے غالبانہ ہے کہ اس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی اور مسلمانوں کے لیڈر امام المہدی ہوں گے اور یہ جنگ جو ہے نا وہ اس کا ایک پارٹ تو وہ ہے کہ جو دریائے فرات کے کنارے لڑا جائے گا اور جب یہ دریائے فرات کے کنارے لڑی جائے گی جنگ اس وقت مسلمان بیک سٹیپ پہ ہوں گے یہ جنگ وہ ہوگی جو تحضیبیں سو کالڈ سیولیزیشنز آپس میں لڑ رہی ہوں گی اور آج کے موڈرن ٹائمز میں کیونکہ امام المہدی کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں ان کے ان کے ظہور کا وقت بھی جو ہے نا وہ گزر چکا ہے ان کے بیعت کی طرف جو ہے وہ اب قدم جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے موڈرن پاورز کی ٹائمز میں ہم بات کریں گے سیریہ میں جو اس وقت سیچویشن ہے وہ ہمارے پاس ایک سانچا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کہ وہ جنگ کیسے لڑی جائے گی روس اور امریکہ وہاں پر آپس میں برسرے پیکار ہیں ترکی وہاں پر انوالو ہے نیٹو وہاں پر انوالو ہے ہوگا کیا کہ جب یہ مزید سونے کے ذخائر نظاہر ہونے لگ جائیں گے تو یہ ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائیں گے اور یہ آپس میں لڑیں گے ان علاقوں میں اور تختہ مشک وہاں کے لوگ بنیں گے اور مارے کون لوگ جا رہے ہوں گے سیریہ میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ ایک سانچا ہے ایک فریم ہے ایک موڈل ہے اس بڑی جنگ کا جس کا آغاز وہاں پر ہو چکا ہے کہ ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے مارے کون جا رہے ہیں وہاں کے لوکلز لیکن لڑ کون رہے ہیں وہ تو پارٹی نہیں ہیں وہاں کے لوگ لڑ تو یہ لوگ آپس میں رہے ہیں بڑی پاورز لیکن میدان جنگ وہ بنا ہوا ہے یہی صورت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی اور یہاں پہ پھر ہر سو میں سے نینانوے اور کچھ روایات کے مطابق ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے لوگ مارے جائیں گے یہاں پہ مسلمان بیک سٹیپ پہ ہوں گے اسی جنگ کی ایکسپینشن یہ ہوگی کہ گریٹر اسرائیل کے انیشل فارمز نظر آنے لگ جائیں گی اور یہی جو ہمارے عرب بھائی اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا فرمائے وہ یہود کے ساتھ اس وقت جو ایک ایک دوستی اور ایک ایک ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی رستے پر جا رہے ہیں وہ ہی ان کی کمر میں چھوڑا گھومپیں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں سے ہی عرب ممالک بھی نکلنے لگ جائیں گے ہمارے پاس روایات موجود ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جہویرانی ہوگی مدینہ